ویلکم ٹو آور چینل دوستو اربل جیو کا ڈراما سیریل محروم کی نیکس ٹرنویل ایپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ امیر کو ایک پر پھر اس کی ماں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہارا برا نہیں چاہتی میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں امیر کہتا ہے کہ میں آپ کی شکل سے بھی نفرت کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ آئندہ آپ کبھی بھی میرے سامنے آئیں آپ میری ماں ہو ہ نہیں سکتی آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے یہ باس انکر نسرین بیگم کہتی ہے کہ بیٹا جیسے ان تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا تو تو پشتاوے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا کوئی بھی ماں اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتی اور میں کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہتی جو کچھ زہر صاحب نے تمہارے دماغ میں ڈالا ہوا ہے جیسے ان تمہیں پتہ چلے گا تو تم بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو گئے یہ باس انکر امیر کہتا ہے کہ میں آپ کے م امیر کہتا ہے کہ اس کا نام بھی مطلق نہیں رکھنا چاہتا ہے آئندہ آپ میرے سامنے مت آیا کریں میں نہیں چاہتا کہ میں کبھی بھی آپ کے ساتھ کسی قسم کی بتتمیزی کروں نسرین کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا اگر تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارے سامنے آؤں تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی لیکن تمہیں پشتانا پڑے گا تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو بیٹا میں تمہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ میں نے کبھی بھی تمہ تمہارا برا نہیں چاہا میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ بیٹا تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو میں تو چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے زارہ بہت ہی اچھی ہے وہ تم سے محبت کر دی امیر کہتا ہے کہ اس کا نام بھی مت لو آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی باتوں میں آ کر زارہ سے کوئی تلق رکھوں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا میں فیصلہ کر چکا ہوں میں اب زارہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا میں اسے ڈیووز دے دینا چاہتا ہوں نصر بیگم کہتی ہے کہ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو امیر تم یہ سب کچھ اپنے بابا کے کہنے پر کر رہے ہو لیکن اسے تم نہیں چانتے وہ خودگرز انسان ہیں وہ صرف اور صرف دولت سے محبت کرتے ہیں وہ شاید کبھی تم سے محبت کر ہی نہیں سکتے میں نہیں چاہتی کہ بیٹا تم کوئی بھی ایسا قدم اٹھاؤ میر زائد بڑے ہی غصے سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس گھر میں ہمیشہ رہو گی تم اب اس گھر میں چند دنوں کی مہمان ہوئی ہے بات سون کر زارہ کہتی کہ آپ مجھے امیر کی زندگی سے کبھی بھی نہیں نکال پائیں گے امیر کی آنکھوں پر آپ نے جو پٹی باندھی ہے بہت جلد وہ اتر جائے گی امیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے امیر کو نہیں غلطی کا احساس تو تمہیں ہوگا تمہیں منع کیا تھا کہ امیر کی زندگی میں مت آؤ لیکن اب دیکھتی جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں وہ دن دور نہیں جب امیر تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دے گ زارہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے زارہ سے ہر بات پر امیر جگڑا کرتا ہے زارہ کو بھی لگتا ہے کہ امیر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا میر زہد بھی کہتا ہے کہ بہت جلد زویا اس گھر کی بہو بن کر آئے گی اور امیر خود لے کر آئے گا تمہارے اب اس گھر میں رہنے یا نہ رہنے سے شاید اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے شاید تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں زارہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کا کیا بگا رہا ہے آپ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ میں نے کبھی بھی اس گھر کا یا آپ لوگوں کا برا نہیں چاہا میر زہد کہتا ہے کہ جو میرے فیصلے کے خلاف جاتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور تم نے میرے فیصلوں کو للکا رہا ہے اب دیکھتی جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں میر زہد صاحب آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو لگتا ہے کہ امیر آپ کے اشاروں پر ناچے گا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا امیر کو بہت ج بہت ہی سیادہ پریشان ہے امیر نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے زویا امیر کو کہتی ہے کہ میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں اگر تم اب بھی زارہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں میں تمہاری بچپن کی دوست ہوں میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو جو کچھ بھی ہونا تھا ہو گیا میں تمہارا بھلا ہی چاہتی ہوں یہ بات سن سن کر ایک پر پھر امیر کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ زارہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے زارہ بہت جلد مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی یہ بات سن کر زویا کہتی ہے کہ اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ تمہیں اسے ڈیووس دے کر اپنی زندگی سے خود ہی نکال دو تمہیں اس زلط سے بچنا چاہیے تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ زارہ پر اب مزید یقین نہیں کیا جا سکتا وہ خود غرص ہے اور کسی وقت بھی تمہیں دھوکہ دے کر گھر چھوڑ کر جا سکتی ہے زویا میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تم جو سوچ رہی ہو کہ میں اسے آزاد کر دوں گا اور وہ ساتھ سے شادی کر لے گی جس کے جواب میں ایک بار پھر امیر کہتا ہے کہ ایسا میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا زویا کہتی کہ اگر وہ خود ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی اور اس نے ساتھ سے شادی کر لی سب کچھ تمہارے ساتھ ختم کر لیا تو پھر تمہیں کتنی زلط کا سامنا کرنا پڑے گا میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو میں امیر تمہارا بھلا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب نگت بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے نسرین کو کہتی کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ گھر واپس چلو نسرین کہتی کہ نہیں میں اس گھر میں واپس نہیں آنا چاہتی جس انسان نے میری کبھی بھی عزت نہیں کی اس گھر میں میرا حال ملازموں سے بھی بتر تھا میں نہیں چاہتی کہ اب ایسا کچھ بھی ہو میں اپنے حال میں بہت زیادہ خوش ہوں نگت کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہونا تھا ہو گیا اب میرا بھائی بدل چکا ہے اب وہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرے گا اور میں جانتی ہوں کہ جو کچھ بھی ماضی میں ہوا بہت غلط ہوا اب ایسا کچھ نہیں ہوگا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جیسا تم چاہو گی بلکل ویسا ہی ہوگا جیس کے جواب میں ایک بار پھر نصرین بیگم کہتی ہے کہ نہیں کبھی بھی زہر صاحب نہیں بدل سکتے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے چاہتے ہیں دوستو چنگ کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیار رکھو چنگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں